اسلام علیکم اسمان ٹک شاپ کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں میرا نام ہے اسمان اور میں آپ لوگ کو ٹک شاپ کی ڈیلی انفرمیشن دیتا ہوں اور یہ ہماری چھوٹی سی شاپ ہے تو یہ ہے جی میری چھوٹی سی شاپ جس کی میں آپ لوگ کو ڈیلی انفرمیشن دیتا ہوں اور میرا کام ہے کہ جو بھی حالات ہو ماری دکانوں کے تو وہ آپ لوگوں سے شیئر کیے جاتے ہیں سب سے پہلے میں ویڈیو بناتا تھا پر ڈے روز کے آپ کے حالات شیئر کرتا تھا آپ سے لیکن ابھی حالات یہ ہیں کہ تین چار دن ویڈیو جو ہے نا تین چار دن بعد بناتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کام کے حالات بہت زیادہ نازک ہیں اور بجلی کے بل بھی ہمارے ماشاءاللہ سے پانچ پانچ چھے چھزار پر بل آ رہے ہیں اس وجہ سے ذرا کام نازک ہے اور میں ویڈیو کام بناتا ہوں تو یہ میری دکان ہے جس کی میں آپ لوگوں سے انفرمیشن شیئر کرتا ہوں تو انشاءاللہ بھی میں آپ لوگوں سے ساری ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں کہ ابھی حالات کے ہیں دکانوں کے اور بل کے کیا معاملات ہیں تو ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہے ہیں میں آپ کو ایک سائٹ سے اپنی دکان کا ویو اور ساتھ میں ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں یہ دکان کا آپ لوگوں کو ویو دیتا ہوں سب سے پہلے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ بیکری ہم لوگوں نے فریش لی ہے یہ دیکھیں بیکری یہ ساری بیکری پڑی ہوئی ہے اچھا اس کے بعد یہ بھی بیکری پڑی ہوئی ہے باقی دکان کی کنڈیشن تو الحمدللہ ہم لوگوں نے سیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے ابھی ویلوگ نہ بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کام کے حالات بہت زیادہ نازک ہیں ٹھیک ہے نازکی سے ساب سے ہیں کہ سب سے پہلے جی دکان میں ایک ہزار روپے میٹر کا فکس چارجز بل لگ گیا بل پہ اس کے علاوہ پہلے آتا تھا بل پانچ سات سو روپے ہمارا آتا تھا ابھی بل دوسری بار ہے چھے چھے ہزار پہ بل دے رہے ہیں ساڑھے سات ہزار پہ دکان کا کراہ ہے تو ابھی تھوڑے سے معملات تھوڑے مشکل میں ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس وقت جیسے میں نے ویلوگ بنانا بہت کم کر دی ہے تو کیونکہ جو بات سچ ہے وہی بتانی چاہیے جھوٹ بول کر کمائیا گیا پیسہ وہ آرام میں ہی آتا ہے تو کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کو صاف اور سچ بات بتائی جائے ٹھیک ہے تو ابھی یہ معملات ہے کہ بس لگے ہوئے ہیں دھکا لگا رہے ہیں دکانداری خراب وہاں سے ہوئی ہے ہماری کہ ہم ایک ملے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ نے ملے میں دکانداری شروع کرنی ہے تو ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کا ملے میں ایک امیج بان جاتا ہے ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ یار اس کے پاس جائیں گے وہ نہ نہیں کرے گا اور ہمارے ساتھ بھی سیم یہی ہوئے ہے کہ ہم صرف نہ نہ کرنے کی وجہ سے تقریباً اٹھائیس تیس ہزار رپیہ پینتیس ہزار رپیہ ادھار دے چکے ہیں جس وجہ سے دکان کا بٹھا گول ہو گئے اب بھی جتنی میری دکان ہے میں دکان کا ستیہ ناس نہیں کر چکا ٹھیک ہے ستیہ ناس اسے کہتے ہیں کہ جس میں آپ کو دکان بھی خالی ہو جائے آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو میں نے دکان بھری ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دکان ٹوٹل بھری ہوئی ہے فرق صرف اس چیز کو پڑھتا ہے کہ آپ کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں یہ دکان ٹوٹل بھری ہوئی ہے اس چیز کا مجھے اشیو نہیں ہے میرے معاملات اس وجہ سے ڈسٹرپ ہو گئے ہیں کہ پیسوں کی تھوڑی سمجھ نہیں آتی میں اکثر اپنی ویڈیو میں آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ پیسے کیسے نکالنے ہیں اب دکان کی حصیت جو تھی وہ پندرہ سو پر ڈے کی تھی پندرہ ہزار اگر سیل ہے تو پندرہ سو روپے پر ڈے کا بچتے ہیں اگر پندرہ کی جگہ آپ پچیس سو روپے نکالیں گے اس سے بھی فرق پڑے گا ابھی مجھے جو فرق پڑے ہیں اس سے میری سیل بھی تھوڑی نیچے آگیا ہے میں نے ملے میں آگے پیچھے جو ہے نا جو دار تیس پہ انتیس ہزار دے دیا ہے اب مجھے اس کا ٹھیک تھاک فرق پڑڑ ہے میرے پاس سگرٹ کی ورائیٹی پوری نہیں ہو رہی میرے پاس جو ہے اندر کا سمان نہیں مینج ہو رہا دکان کو ٹائم ہم ابھی بھی اتنے ہی دیتے ہیں جتنا ہم لوگ پہلے ٹائم دے رہے تھے تو یہ ہے کہ اب ہمیں دوبارہ اپنے اسی لیول پر آنے کے لیے اپنی اسی سٹنگ کو دوبارہ بال کرنے کے لیے تقریباً مہینہ لگے گا یا ہمیں اپنے پاس انویسمنٹ دوبارہ کرنی پڑے گی تو یہ مملات ہوتے ہیں جو میشہ یاد رکھیں کہ کسی کے ساتھ جو جب آپ احسان کرتے ہیں یا اچھا کرتے ہیں تو وہ آپ کے گلے پاڑ جاتا ہے ابھی ہم لوگوں نے لوگوں کو دیا ہے ادھار کسی نے کہا جی ہفتے بعد دے دیں گے کسی نے کہا یکم کو دے دیں گے اور ساروں نے ہی گندہ کیا ہے آپ یقین مانیں سارے ہی ملے دار ہیں اور ساروں نے گندہ کیا ہے تو ابھی بات یہاں ختم ہوئی ہے کہ دو تین بندوں سے ادھار واپس لے کہ ہم نے ان کو ٹھوک کر موہ پہ یہ بات بتا دیا گیا اور اس کے بعد ادھار والی کانی نہیں ہے اور باقی جو ہیں ان کے بھی ہم لوگ پیمنٹ آندے کا انتظار کر رہے ہیں جیسے پیمنٹ ملتی گئی تو ان کے ساتھ بھی ساری بات ختم کر دیں گے تو نئے جو ادھارات ہیں جو نئی دکانوں والے ہیں وہ میرے بھائی پہلے یہ چیز سن لیں کہ بل مار دے رہے سب سے زیادہ ٹھیک ہے دکان میں دوسرا ہمارے در ساڑھے ساتھ آٹھ ہزار پہ کرائے ہیں دوسری ہمیں مار کرائے گی ہے اور تیسری جو ہمیں مار ہے وہ ہے ہمارے جو ملے کے ہم سے ادھار لے جاتے ہیں اور پیسے نہیں دیتے یہ تین ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ لوگوں نے بچنا ہے اور تب آپ کی دکانداری چلے گی ادھروائیز میری طرح بھری ہوئی دکان میں ماملات ڈسٹرب ہو جائیں گے ٹھیک ہے ماملات ڈسٹرب ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ آج کال میں جو کچھ ہم نے بیچا ہے یہ بچوں کے ایٹم بکتہ ٹھیک ہے سیل بھی ہماری ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑے سے جو ہے نا ابھی جس طرح سگرٹ ہے اس کی اوپر انویسمنٹ بیس ہزار کیا اور ہمارے پاس ابھی ایک دانہ سگرٹ کا نہیں پڑا ہوا ابھی وہ سگرٹ کے ہم نے ورائیٹی پوری کرنی ہے ویلون اسوار نہیں ہے ہمارے پاس ہم نے ویلون اسوار پوری کرنی ہے اچھا سٹینڈ ہم لوگوں نے تقریبا وہ برے ہوئے اگر وہ بھی خالی کر دیں تو دکان دو ٹھوس ہوگی بس ایک سگرٹ ہمارے پاس شارٹ ہوگے اور بوتل تھوڑی سی شارٹ ہوگی یہ ہمیں نقصان ہوگی تو یہ تھا جی آج کا بھی لوگ جو جو صاف ستری باتیں تھی ٹو دا پوائنٹ میرا کام ہے آپ لوگوں کو بتانا تو باقی دیکھ لیں آپ اور جو جو میرے بھائی پہلے کاروبار کر رہے ہیں اور وہ بھی کومنٹ لازمی کریں گے یار آپ لوگوں کے علاق کیسے ہیں آپ لوگوں کو کیا نظام چال رہے ہیں تو میرے جو علاق تھے میں نے بغیر ججج کے شرم کے صاف آپ لوگوں کو بتا دیا تو باقی انشاءاللہ نئی ویڈیو بھی بنائیں گے کچھ علاق بہتر ہوئے یا جس دن کچھ سمجھ آئی کسی چیز کی تو ویڈیو بنا دیں گے تو انشاءاللہ میرا کام ہے آپ لوگوں کو آتیز کی انفرمیشن دینا اٹک شاپ کرینے کے مطابق اور باقی یہی ہے کہ دعا کریں کہ علاق ہمارے بھی سیٹ ہو جائیں کیونکہ دکانداری میں علاق ہمارے اچھے ہوں گے تو ہمارا نظام چلے گا تو اگر نہ علاق اچھے ہوئے جب ایک دو بارہ میں جیب سے کرایا یا بل دینا پڑا تو پھر یہی ہے کہ ہمارے انسان سوچتا ہے کہ ہمارے کوئی اور کام دیکھوں تو ایسے علاق فیلال تو نہیں آئے تو دعا کریں ایسے علاق نہ ہی آئے تو اچھا ہے تو فیلال کے لیے یہ انفرمیشن سیجی انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حذر ہوتا ہوں دعا ہمیں میشہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ